یا ربا محمد وآل محمد سلِعلا محمد وآل محمد وَجِلُّ فَرَجَاوْ لِمحمد یا مولتی آؤ فاطمت وغسنی یا مولتی آؤ فاطمت وغسنی یا مولتی آؤ فاطمت وغسنی باوازِ بلند صلوات اللہما سلِعلا محمد انواع لِمحمد وَجِلُّ فَرَجَاوْ لِمحمد یا میری مولا امام زمانہ بادشاہ اپنا ظہورِ پر نور فرما سارے آمینہ کیا جے اے وارثِ ذُلْجَنَا اپنا ظہورِ پر نور فرما اے وارثِ ذُلْفَقَار اپنا ظہورِ پر نور فرما اے وارثِ علم اپنا ظہورِ پر نور فرما یا میری مولا امام زمانہ تیرے جدِ امجد کے لیے گریہ کے لیے یہ پھوڑی بچائی ہے قبول و منظور فرما یا میری مولا جو مومنین اور مومنات بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے شہزادہِ علی اصغر علیہ السلام کے خالی جھولے کا ان کو اولادِ نرینہ جیسی نعمت سے مالا مال فرما یا میری مولا امام زمانہ جو مومنین اور مومنات بمار ہیں تجھے واسطہ ہے غیرت کی بماری رکھنے والے امام سجاد علیہ السلام کا اسے صحتِ کاملا و آجلا عطا فرما سارے اچھی آمینہ کھا کرو ارکندی قبول ہو جائے یا میری مولا امام زمانہ اس دنیا فانی سے جتنے بھی مومنین اور مومنات جا چکے ہیں ان کو اپنی کچہری میں جگہ عطا فرما یا میری مولا امام زمانہ یہ بالخصوص جن نکوی صداد کے لیے سید صفدر علی شاہ سید جعفر علی شاہ سید سخاوت علی شاہ سید عبادت علی شاہ سید یقوب علی شاہ سید عمداد علی شاہ سید سرور علی شاہ اور سید شہباز علی شاہ کے لیے یہ جو پھوڑی بچائی گئی ہے ان کی قبر میں اس کا سواب ارسال فرما یا میرے مولا اس کے علاوہ بھی جو بھی جملہ مرہومین ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ مناؤ یا میرے مولا اور بھی مومنین کے دلوں میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں قبول و منظور فرما ایک دواء ایسی ایک سلوات پڑھیں کہ ساری دوائیں مستجاب ہو جائیں باوازِ بلند سلوات اللہم صلی اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری باوازِ بلند سلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجہ علی محمد مجلس پاک کے آغاز میں عادتا نہیں عبادتا حیدری صاحب ایک ربائی پڑھتا ہوں جن کے لیے یہ فرشِ عذا بچائی گئی ہے افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا افضل ہے افضل بڑا جنہوں جنہوں ایک گال دے سمجھ آئے وہ میرے گالال تعد ضرور کرے آجے افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے بسم اللہ نانہ حسین کا ایک پل کی تھی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی واقعہ کربلات و بعد تن سال یزید ملون نے حکومت کی تھی صرف تن سال انہوں میں ایک پل کہہ رہے ہیں ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی زمانہ حسین کا اجوی یا حسین اکھنا لیانتے سلام نعرائے حیداری تلاوت قرآن مجید کے بعد میں چند جملے حدیثیں کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہوں تو وہی عربیچ نہیں کہ میں پڑھ دا رہا تو تسی بلکل چپ کر کے بیٹھے رہو وہ اس طرح ہی کہ حسین شریفین دن نانے دیاں دو چار گلہ انڈیا پا پنجابیچ کر کے انہیں تسلوات ملکے پڑھا کر آنگے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ماشاءاللہ بسم اللہ تشریف لیاو جی باوازِ بلند سلوات اللہ جناب سیدہ سلام اللہ فرما دیا نے حدیث کسا کسا آکھا جاندہ عربیچ چادر کسا چادر آکھا جاندہ حدیث او حدیث جیدی چادر علی حدیث اسان کر کے بچے بھی بیٹھے نیتاکہ سمجھا جائے تھوڑے تھوڑے میرے بھائی اگے آجو اگے آجو دو چار گلہ توڑے نل کر لینے آب بسم اللہ جو تھے حدیث کسا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہما صلی علی محمد وعال محمد حدیث کسا اچھ فرما دیا نے کہ کچھ دن بعد نبی میرے گھر تشریف لائے عربی چے فی بازل ایام فی بازل ایام کچھ دن بعد نبی میرے گھر تشریف لے آئے میں حدیث ایک ساتھ شروع کرن تو پہلے اے جڑے چند دن بعد نبی جناب سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ دے گھر تشریف لے آئے پہلے تاریخ لبنا چاہنا کہ نبی جیڑا روز جناب سیدہ در اکدست آند سی کچھ دن بعد کیوں آیا تاریخ دا مطالعہ کیتا باوہ شفاق شاہ جی تاریخ دا مطالعہ کیتا پتہ لگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجابی اردو اچھ ملا کے اوہ گل بجڑی دو چار پڑھ سمجھ آجا آجا مجلس کچھ چیز لائے کہ نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد نبوی دویج نجران تو اسائی آئے سن نجران تو رسول آپس بحث مباس کر رہے سن آپس گل کر رہ سن اسائی آہد سن جی سچ کہ عیسی اللہ دا بیٹا جناب عیسی تو بعد کوئی نبی ایس دنیا تے نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے اسائیاں سنا رہے سن کہ نہیں عیسی تو بعد میں آخری نبی میں محمد مصطفی اللہ دا آخری نبی ایک دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن بھی گزر گیا تین دن مسلسل اسائی آپ دے ولو دلیل دے رہے آپ دے طرف دلائل دے دے رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بولے تو قرآن بنے اوہ آپ دے لو قرآن دیا آیتہ دلائل دے دے رہے مگر اسائی ٹیس تو مس نہ ہوئے جس وقت تو ہی دی ذات نے اللہ دی ذات نے اسمان تے اے چیز دیکھی کہ میرا رسول مسلسل اسائی دلیل دے رہے مگر اسائی اے گل منن تو انکاری نے گلدی سمجھ آ رہی ہے اسائی اے گل منن تو انکاری نے بن نئی عیسی آخری نبی زات تحید نے رسول خدا نے فرمایا کہ بس میرے محمد ہون اے نئی کوئی دلیل نہیں دینی ہون اے نئی تو کوئی دلیل نہیں دینی ہون تو انہ کوئی قرآن نہیں سنانا ہون تو انہ دینال کوئی گل نہیں کرنے فرمایا رسول خدا نے اے اللہ کوئی دلیل نہ دیا کوئی انہ گل نہ سنانا انہ کیون سمجھ سمجھ اللہ دی ذات نے فرمایا ہون انہ کوئی دلیل نہیں دینی کوئی پتر لیا اے آفدیاں اور تالیان تو آفدیاں اور تالیان اے آفد مرد لیا تو آفد مرد لیا کرنا کیے اے آفدیاں اور تالیان دے میں آفدیاں محمد مصطفیٰ اور تالیان وانگا اے اسائی آفد مرد بے لکل ٹھیک ہون اسی تو انجیل سنانے تو سی قرآن سنان رہے جی اسی انجیل سنان رہے سائی کہند نے تو سی قرآن سنان رہے جی تو اڈی ساڈی آپس دلائل رل نہیں رہے اے سوکھا حال لے کہ آپ مدان چھ چلے جائیے آپ فیصلہ اللہ دی ذات چھٹ دی اتھے اللہ دی ذات چھٹ اے ان دی عذاب نازل کرو چند دن بعد نبی جناب سیدہ دے جناب فاطمہ تو ظاہرہ سلام اللہ دے گار آیا اے تین دن نبی اتھے مسجد ضرورت پہی پتران دی کیونکہ نبی دے کول تو بیٹا کوئی نہیں ہون نبی نو ضرورت پہی عورتان دی مگر نبی دے کول اے جیاں سچیاں عورتان نہیں سان کہ جنہ نو لے کے جا سکن ہون نبی نو ضرورت پہی پر آ دی رسول خدا دے کول اس وقت کوئی پرانا ہون ضرورت پہی تے آئے جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ حاد گر آکے سارے سلوات پڑھو اللہ حما صلی علی محمد و علی محمد و جل فراج علی محمد آکے کیا اے میرے بیٹا اے فاطمہ زہرہ سلام اللہ اے میرے حصے منو ایک چادر دے جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا چادر دے دی رسول خدا چادر لے کے اگے جا کے عبد اوڑ کے تبیٹھ کے چند ہی لمحے ہون اگے تو میں حدیث قصاص سنا رہی چند ہی لمحے گزرے چند لمحے تو بعد امام حسن مجتبا علی سارے اکبر صلاة پڑھے آج اللہ صلی علی محمد و آل محمد چند ہی لمحے گزرے جناب حسن مجتبا آئے کیا امام تیرے تے میرا سلام ہو اے بیٹا حسن تیرے تے میرا سلام ہو اے امام میں محسوس کر رہے ہوا کہ میرے نانا دی خشبو آرہی خرامہ خرامہ چال دے ہوئے رسول خدا آئے آکے کیا اے نانا کیا منو اجازت میں چادر دے تشریف لائے ہاں بیٹا حسن تینو اجازت تی چادر دے تشریف لائے چند ہی لمحے گزرے مولا حسین علی السلام آئے آکے اے امام جان اے جناب فاطمہ تو اے امم جان میں خشبو محسوس کر رہے ہوں آفد نانا جان دی اے بلکل جو میں حدیث کے ساتھ الفاظ نے جناب دے گوش گزار کر رہے ہوں میں خشبو محسوس کر رہے ہوں آفد نانا جان دی کیا ہاں میرے پتر حسین تیرا نانا تیرا ویر حسن او چادر دے تھلے جناب حسین بادشاہ چال دے چال دے آئے تے جا کے اجازت لئی اے نانا منو اجازت کہ میں چادر دے تھلے تشریف لیا کیا اے میرے بیٹا بلکل تینا اجازت اے میری قوم بکشوان والے تینا اجازت توں چادر دے تھلے تشریف لیا چند ہی لمحے پھر گزرے مولا علی بادشاہ علیہ صلی اللہ وآہ کیا اے فاطمہ تو زہرہ اے دختر رسول تیرے تے میرا سلام ہوئے اگر جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے سلام کیتا اے نبی خدا دے بھائی تو اڈتے بھی میرا سلام ہوئے کیا اے فاطمہ تو زہرہ اے دختر رسول میں خشبو محسوس کر رہے ہم آفد پرہ نبی خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دی کیا آکے بلکل دونوں شہزاد تے تے اڈاویر محمد مصطفی چادر دے تھلے نے جاؤ تے تے سیوی مولا علی بادشاہ آئے آکے اجازت رہی رسول خدا دے لوں تو رسول خدا دے اجازت لے چادر دے تھلے تشریف لائے پھر ایوے ہی جناب فاطمہ تو ظاہرہ چادر دے آئے آکے جناب فاطمہ تو ظاہرہ نے اجازت لائی چادر دے تھلے لو جی اے حدیث اے جملے دیں ہون میرا تواڑیتے اے سوال کہ ایک 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 ہستی کیوں اجازت لائے کہ چادر دے تھلے تشریف لائے کیا میری گلدی تید کرے آجے کیا اے اوہوی حسین نہیں جن نے مسجد نبوی دے نانہ نماز پڑھ رہا سی سجد دے سی تے مولا حسین نانے دے اتے آگے نبی پاک رسول خدا نو آبدہ سجدہ ودانا پیا طویل کرنا پیا اوہو تا حسین نے اجازت نہ لائی کہ اے نانہ کیا منو اجازت دے میں تو سجد دے چا جوان ہون چادر دے چادر دے چادر دے تھل اجازت لائے کے کیوں آئے پھر اے میرے سید پر اے میرے مسلمان پر پھر مننا پہے گا اوہ جڑی عبادت ہو رہی سی اوہ اللہ دی عبادت سی اے جڑی چادر سی اے فاطمہ تو زہرہ اسلام اللہ اللہ دے چادر سی اجازت لائے چادر دے تھل لائے جس وقت اے سارے نور کٹھے ہو گئے چادر دے تھل اے انوار دی پوری ایک روشنی جلدی اسمانہ دے طرف جا رہی ہے اسمانہ تو فرشتے دیکھ رہے فرشتے آئے کیا فرشتے آئے ساڑے پلن آلے اللہ دی ذات فرشتے آکھ رہے اے ساڑے خلق کرن آلے اے اللہ دی ذات اے واحد اے آہد اے طرف تکرا اے کنہ دا تو اسمان دی طرف آ رہے ہے یہ نور کنہ اللہ دی ذات نے فرمایا انہ اچھا میں تو انہوں تعرف کروا پھر اینج کرو جلد فرشتے رکوع پہ کر دینا فرشتے کی کر دینا صرف ہر وقت عبادت عبادت کر رہے مگر اللہ دی ذات نے فرمایا اے جلد فرشتے رکوع کر رہے نا یہ عبادت سجدہ چھڑ دیں اے جیڑے قیام چھڑ دیں اے قیام چھڑ دیں اے باری تعالی اے رکوع چھڑ دیں سجدے چھڑ دیں قیام چھڑ دیں تو کرن کی لگائیں میں اے اے فرشتے میں کرنے لگا کہ میں اے جیڑا نور آ رہے آئے اسمان دی طرف میں تنو اندہ تعرف کروانا تعرف کروان لگے اللہ دی فرشتے اندہ پنج ہستیاں تعرف کروان لگے اچھا جی ہمیشہ دنیا دارے آپ لوگ سارے رہنے ہمیشہ اندہ کیے کہ پتر دا تعرف اندہ پیو دی وجاتے اس طرح جی میری گال دی نل تائید کر دے کہ اے شہزادہ اندہ فلانہ پیو باپ دی وجاتے مگر دنیا دا نظام الٹ ہو گیا کی اللہ دی ذات آسمان تو فرما رہی ہم فاطمہ اے فاطمہ ہے اے توجہ کر آج ہم فاطمہ اے فاطمہ اے جندہ نور آ رہے آنا اے فاطمہ تو ظاہر آئے اے میری کنیز اچھا اے تیری کنیز اے نال کون اے جڑے نال بیٹھے اے اے فاطمہ بابا اے میرا رسول اچھا اے رسول اے نال جڑے تین ہستیاں اے کون فرمایا اے جڑے نال بیٹھے جڑے جوان اے فاطمہ دے کف اندہ ناز زمین دے اتے علی اسمان سمجھ آوے تھوڑی تھوڑی گال دی مار مار تائید کریا جی مین جی محسوس ہونا کہ میں کل لائی ہی پڑی جا رہے ہوں تو کوئی بیٹھا نہیں مڑا مڑا ہاں ہوں سر سر لائیا جی میکمل کر لگا جی اے اندہ کوف نے اے نال کون جی اے تارف کرایا گیا فرشتیا نحول پتا لگا زمین دی داستان دسل لگا زمین دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کی کی تا لو جی پندہ تھا لوگ جی پرانے بابے تے پرانیا جی مائیوں دیا سنہ جی چولی چوک کے دعا کر دیا سنہ تو انہوں مائی مائی دسیا جنہوں ملی دعا بزرگان کرو چولی چوک کے دعا کر دیا سنہ جی چادر اللہ رسول نے اتے لئی سی انہ پنجا ہستی نے چادر جی اتے لئی سی اللہ رسول نے کی کی چادر ایک پلو پھڑیا نال ایک ہاتھ چولی بنائی چادر پلو پھڑیا نال ہاتھ چولی بنائی چولی بنا کے چادر دی چولی بنا کے اسمان دی طرف روح کر کے کیا اے اللہ اے میرے پالنے والے اے منو ایس زمین دے اتے آفدہ رسول بنا کے پیجے نالے اے جڑے نینا اے پنجتن اے میرا آفدہ خون جنہ انہ دے نال جنگ کیتی اونا میں محمد دے نال جنگ کیتی کون آخری آئے اللہ دا رسول جنہ حسنین شریفین دے نال جنگ کیتی اونا میں محمد دے نال جنگ کیتی جنہ انہ حسنین شریفین دے نال محبت کیتی اونا میں رسول دے نال محبت جنبائی کہا اچھا تو کی انا نو عجر کی دینا چاہنا ہے اے اللہ تو آمین آخنا ہے とو دینا ہے جڑے جڑے انا دے نال محبت کرن جڑے جڑے انہا دے نال محبت کرن انہا واسے کریں کی انہا واسے کریں اے کہ انہا دے ایس دنیا فانی تو جڑے لوگ چلے گئے نا انہا نو بخش دیں انہا نو یائی جڑے جڑے انہا دے نال محبت کرن انہا دے لواحقین نو بخش دیں اچھا ایک عجر ملیا ایک نعمت ملی پھر کی کریں جڑے جڑے انہا دے نال محبت کرن انہا نو کی کریں انہا دے رزق دے وچ وست کر دیں انہا دے رزق ودا دیں اور اے میرا رسول جڑے جڑے انہا نال محبت مانگ لائے جو جو مانگنا ہے جڑے جڑے انہا نال محبت کر دیں جڑے جڑے انہا دے نال محبت کرن انہا دے لواحقین نو بخش دیں انہا دے رزق دے وچ وست کریں انہا تے ہر وقت تا آبدیاں رحمتہ دا نزول کریں ہر وقت اونا دیاں رحمتہ دا نزول کریں اے فرشتو میں بلکل جنہ دا توانو تارف کروایا ہے نا اے جڑی میں زمین بچھائیے نا میں انہ پنجا ہستیاں دی وجہ تو بچھائیے میں اے جڑی زمین دوتیا پا بیٹھے ہیں اے جڑی زمین میں بچھائیے اے جڑی زمین چال رہی ہے اے انہ پنجاں ہستیاں دی وجہ تو ہیں اے جڑی تسی چن دیکھ دے جنہ اے جڑی چن جڑی انہوں رات انہوں چڑھ دا ہے اللہ فرما رہے آئے اللہ فرما رہے آئے کہ میں بلکل اے چن نا بنا دا اگر میں انہ پنجا ہستیاں نو نا بنا دا اے فرشتو اے جڑی سورج جن دے تو روشنی یا سمانہ تے بھی آ رہی ہے زمین تے بھی آ رہی ہے میں اس سورج نو نا بنا دا میں اگر انہ ہستیاں نو نا بنا دا با زاکر صاحب دا انتظار سی حدیث کسا اے آکھی گئی کہ انہ دے وڈیا نو بخش دیو انہ تے رحمتہ دا نزول کرو انہ دے رزق دے وچ وست کرو اے مومنین دے واسطے اے بہت زیادہ نمتہ سن ہون کچھ مسائب دے جملے تو انہو سنان لگاوا جڑے امت نے رسول خدا دی آل اولادنو دیتے گزر گئی دس محرم گزر گیا شام دے بزار کہدان چھٹیاں کہدان تو بعد مولا سجاد علیہ السلام مدینے دیوچ تخت دیوٹے بیٹھے نے اے آزادران مظلوم میں کربلا تو فضائل جیوے میں سنے آئے ہون صرف ایک کتھرو بہائیں ایک ہنج بہائیں تے ذریعہ نجات پائیں جنو نہ آوے او عبدہ سر جھکا لوے مولا سجاد بادشاہ ممبر تے بیٹھے نے مدینے چھ منحالِ کوفی او آیا ہے کہ اے میرے مولا اے امامِ سجاد بادشاہ میں عبدِ پتر دی شادی کرنا چاہنا ہوا تے میں منحالِ چاہنا ہوا کہ تسری میرے گھر تشریف لے کے او کوفہ امامِ سجاد نے فرمایا اے منحال اکبر دی موت و بعد اسی شادیاں ویکھنیاں چھاڑ دیتی ہیں کیا نئی مولا اگر تسی نہیں آوگے تو میں آپ دے بیٹے دے شادی نہیں کرانگا کیا نئی منحال اسی نہیں آسکتے شام دے بزاران دے وچھ راشنہ زیادہ سی کہ ہن سجاد جدو فر راشن ویکھد آئے نا تو سجاد دے اکھان دا آنسو ود جان دینے کیا مولا نہیں میں تو انوہ اخنا ما تسی آؤ میرے گھر تشریف لے ہو ہاں اگر تسی نہ آئے تو میں بلکل آف دے بیٹے دی شادی نہیں کرانگا مولا سجاد بادشاہ نے کہا اچھا منحال تیری دل دی خواہش ہے تو سڑا من نہ لائیں کہ اسی تیرے کار آجے اے منحال پھر میں سجاد ایک گل کرنا ہوں تو انج کر لیں گا ہاں مولا حکم کرو میں نے حکم دیو کہ میں کی کرنا ہے کیا اے منحال انج کر شادی والا محول ہونا ہے تیرے کار دے بیچ تو انج کر اگر تو سجاد نو بلانا چاہنا ہے نا تو تو پھر اب دے کار دے اندر نا پھوڑی بچھا دے تو سجاد تیرے کار دے بیچ ضرور آئے گا تیرے کار دے بیچ ویسی تا خوشیہ تا سما ہوئے گا کیا تیرے کار آلے میرے بابے نو رو لیندے منحال لے ہتھ جوڑے کیا اے مولا اسی تا خلق ہی تیرے بابے نو رومن واسے ہوئے ہیں بلکل اسی تیرے بابے نو رو لوانگے تسی ضرور تشریف لیانا ہے مولا سجاد بادشاہ نے منحال دنحال وعدہ کی تا منحال دربار تو نکل ریا سی کہ پردے دے لو ایک کنیز جلدی جلدی پھاج کی آئی کیا اے منحال زینب بھی آخ دی پئیے کہ پردے دا انتظام کریں کلہ سجاد نہیں آئے گا نال زینب بھی آئے گی علا علانت اللہ قوم الظالمین تمہاں مومنین روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانتے ہیں